جہاں دیس کی آن بان شان دیس کی رکشہ کے لیے سمجھت ہونے والے دیس کے لیے اور دیس باشوں کے لیے ہمیشہ آپ کادرت رہنے والے سینک اب جہاں پہ نیایہ کی گوہار کے لیے لگتار چکتر کار رہے ہیں ہوں گے لیسے بڑی ریپورٹ سینک دیس کی سیوا کرتے کرتے ہیں اپنی جان گوا دیتا ہے وہی انہی سینکوں کے ساتھ ان کے حق کے لیے دفتروں میں در بزر چکتر کارتی کے لیے ہو گیا مجھبور نیایہ کیلئے گوہار لگار انہیسینک جب سے آبادی جمیند ہوتے تو کہندی سنکار دورہ ان کے گرہ گام میں پانچ اکر جنگی یا جھیلے میں جہاں بھی آبادی جمین کو آسوشیل کے لیے دورہ دیا گیا ہے یہ پراؤدان سامید ایک گروپ سے دیا گیا جسے جلہ میں کسی بھی استان پر آبادی جمین ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ ساسر پرساس کے اوپر سے اڑھتے آرے ایسی اسٹیٹیو پر ایک پوچھا دیکھے دورہ بولا جاتا ہے کہ ان کے جمین کہاں سے دلائے اور کہاں نہ دلائے سر آج آپ کے دورہ کس اندرب کو لے کر کے کلیکٹر مہدائی کو گیا پند دین آئے تھے ہم لوگوں کا ہم تینوں پورو سینک ہے اور ساسر کے نیام کے تحت پورو سینک کو پانچ اکر جمین آبادن کا پراؤدھان ہے اور ہم تینوں سینک لگ بھگ ڈیڑھ سال سے پرکریہ کی حساب سے ہی آویدن لگائے ہیں اس میں میرا ہے گرام پنچ اکر کھڑا کا گرام پنچ اکر کھڑا میں ورطمان میں تین سو اکر سے زیادہ سرکاری جمین ہیں اور نیام کے تحت اپنے تحصیل میں کہیں بھی پراؤدھان کے تحت جمین کا آونٹن کا نیام ہے اب میں گرام پنچ اکر کھڑا میں آویدن کیا تھا میرے آویدن دینے کے چار مہینے بعد گاؤں والوں نے ریپلائی بنا کر دیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جمین نہیں ہے جبکہ ان کے گاؤں ابھی بھی سرکاری جمین ہے اور کلیکٹر صاحب کے کہنے پر میں آویدن لگایا تھا گرام صاحب پرستاؤ کے لیے ہمارا نیویدن یہ تھا کلیکٹر صاحب خود اس گاؤں کو نردیسیت کرے کیونکہ جن کا ادھکار نہیں ہو لوگ بیجا کبجا کر کے بیٹھے ہیں اور ہمارا پوروہ سینک کے ناتے ساسن کے نیم میں لکھا ہے ادھکار ہے ہم لوگ پرکریاک تحت آویدن کر رہے ہیں وہ ایسی کملیس سر کا ہے ان کا بریلک پاس گاؤں ہیں لوہارا کاپو مہا گرام صبح کا پرستاؤ لے کر سر بیٹھے ہیں پرساسن کا کام ہے خالی کرانا لیکن خالی کرانے کے لیے ہم لوگ کو گھومنا پڑھ رہے ہیں آپ بتائیے ہمارا پرسینک ہونے کے مطلب کیا ہے باقی لوگوں کو ہمارے مکان کر رہ جائے گا پرساسن کے کام اس گاؤں کو جلد جلد خالی کرائے جو بیجا کبجا ہے اور سر کو ترانت آونٹن کریں ایسی کملیس سر کا اہلے بھی بولیں کہ آپ گرام صبح پرستاؤ لائیے میں جا کر اس جگہ میں آپ کا جمین آونٹن کروں گا لیکن گرام صبح پرستاؤ لئے تو کافی سمع ہو گیا پرساسن دے نہیں رہے ہمیں چکر کاٹنا پڑے کہ سر آپ خالی کرا دو کر کے تو پھر آپ بتائیے ہمارا مہت کو کیا رہ جائے گا ایک سینک کو ہی اگر چکر کاٹنا پڑے کہ پرساسن بیٹھے ہیں لوگ ان کا پھر کیا وجود ہے تو ابھی کلیکٹر مہدے آپ کو جمین ہٹا کر کے دینے کی بات کہہ رہی ہیں کنی کہہ رہے ہیں کلیکٹر صاحب نے ایسا تو نہیں کہا لیکن آسواسن دی ہے کہ میں پورو سینکو میٹر میں کچھ کرتا ہوں لیکن سر ہمیں ڈیڑھ سال دو سال ہو گیا چکر کاڑتے کاڑتے یہاں تک ہمارا ایک سینک ایسا ہے لونمی بلاک میں جو دو ہزار گیارہ سے گرام سبھا کا ایک بار نہیں چار بار پرستاولے کر بیٹھے لیکن ان کو آج تک جمین آونٹن نہیں ہوا لیکن ورطمان میں پچھلے سال جرہ گاہوں میں ایک پورو سینکو جمین آونٹن ہوا ہے نیم کے تحت تو پھر ہم لوگ کو کیوں اتنا چکر کٹائے جا رہی ہے یہ سمجھ سے پرے ہیں ڈیڑھ سالوں سے میں یہ جمین کے لیے پانچ اکڑ کے لیے لہرہ کاپ میں لگایا ہوا تھا جو ساسن کے تحت 32 کالم جو ہوتا ہے ان نیم کے تحت میں سارا جو پرکریہ ہے ساسن کے دورہ میں پورا پرکریہ کر چکا ہوں اور استحار وغیرہ سارا چیز کمپلیٹ ہو چکا ہے آج ابھی لاش جو ہے سائن کرنے کا سمائے آ چکا ہے جس میں میں آج کلیکٹر صاحب کے پاس آیا تھا انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں ابھی کرواتا ہوں کہ ایسے بھی کر کے لیکن پھر بھی بول دیا جاتا ہے اور اس کام کو لے کر ٹھوڑا ڈیلے ہوتا ہی جا رہا ہے لیکن میرے وہ اس کو ساسن کو دیکھتے ہوئے اور میرا سمسچہ کو دیکھتے ہوئے اس کا جلد جلد نیرہ کرن کریں پرکریہ سبنا پرکریہ سینک کمان نرائیڈ ساہو پچھلے دو ورس سے بھومی آبنٹن کے لیے لورمی بلاک میں لالپور تشل کے انترگت آویدن کیا تھا جس میں تشل دار اور بلاک ادھکاری کے دوارا جواب میں دیا گیا کہ لورمی بلاک میں یہاں کھالی جمین نہیں ہونے کے کاران آپ کے آویدن کو امن نے کیا جاتا ہے اس کے پہلے بھی میں دو بار جندرسن میں آکے کلیکٹر صاحب کو عوگت کرا چکا ہوں میں ساسن پر ساسن سوی سے نمیدن کرتا ہوں کہ پرکریہ سینک کو اس طرح سے دردر بھٹکانے کے لیے مجبور نہ کریں اور کلیکٹر مہدے کے دوارا گرام پنچاہت کا پرستاولے کے آو میں تولند ابنٹین کروں گا کر کے اسواسن دیا گیا ہے میں دوبارہ جرہ گاؤں چھتر سے گرام پنچاہت کوشما کے لیے بھومیا بنتن کی مانگ کیا ہوں جس میں ابھی تک کوئی کارواہی نہیں ہوا ہے سر آپ کا سورنا میرا نام پورو سینک خوالدار سندیب سہو ورطمان میں میں پورو سینک سنگٹھین ملیلی کا دیت ہوں سر آپ کب سے یہ آویدن نیم اور قانون کے تحت لگاتے چلے آ رہے ہیں میں پچھلے ڈیڑھ سال سے اپنے سنگٹھین کے پورو سینک خوالدار سندیب کو آویدن کمائی ہنڈل کر رہوں اور لگ بھگ ہم لوگ ڈیڑھ سال ہو گیا کرونا کال کے پاس سے ہم لوگ لگاتار چکر کاٹ رہے ہیں اور صرف ہم لوگ کو کاغجی کروائی میں ہی اٹکایا جاتا ہے میرا ہی آویدن چھے مہنے تک منگیلی تحصیل میں آفیس میں روک کر رکھا گیا اور بولتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آویدن نہیں آیا ہے جب چیک کیا گیا میرا آویدن تھروری سے 2022 وہاں پڑا تھا جس پر اگست 2022 میں کروائی ہوا آپ بتائیے راجہ سوک پرکرن نیرہ کرنے کا سمیں چھے مہنے کا ہوتا ہے لیکن ہمارا آویدن چھے چھے مہنے تک رکھا جاتا ہے اور یہ بہت دوربھاگی ایک بات ہے کہ سینکوں کو ایسا چکر نہیں کٹانا چیئے ہم لوگ تو جب لوگ اپنے بارے سوچتے ہیں ہم پورا سمیں دیش کے لئے دیکھا رہے ہیں اور یہ جو آویدن لگا رہے ہیں یہ ہمارا عدکار اس لئے آویدن لگائے ہیں